اسلام علیکم ناظرین المنصور ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر ٹرسٹ کی طرف سے لائیب انٹرویو کا تو سلسلہ شروع کیا گیا ہے آج اس کا تحت ہم روزنامہ قومی تنظیم کے چیف ایڈیٹر جناب اسم اشرف فریض صاحب کے ساتھ ہیں ناظرین ہم ماتتخواہیں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے تھوڑا تقنیقی مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آج بیہر کے کسی روزنامہ قومی تنظیم کے چیف ایڈیٹر جناب اسم اشرف فریض صاحب ہے ہم آپ گزار ہیں کہ آپ نے المنصور ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر ٹرسٹ کے لائیب انٹرویو کے لئے وقت نکالا شکریہ اشرف فریض صاحب ہمارے ناظرین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں جگہ سے سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قومی تنظیم کی اشاعت کب سے ہو رہی ہے اور آپ اس اخبار کو کب سے دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے ذمہ داری کب سے سمال رکھی ہے دیکھیں قومی تنظیم کی اشاعت جو ہے دربہنگا سے پندہ روزہ کی شکل میں ہوئی تھی اس وقت ہمارے فادر جو ہے جو گچے کومرس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور ایلیگر مسلم سیٹی سے انہوں نے کومرس کی ڈگری لی اس کے بعد تلکتہ انگورس سیٹی سے انہوں نے قوم کیا لیکن اردو کا ذوق شوق ان کے دل میں اتنا تھا کہ انہیں لگا کہ ہم کیوں نہ ایک اردو کا اخبار نکال لی اسی شوق کے تحت انہوں نے وہاں جو ہے دربہنگا سے اپنا ایک قومی تنظیم اردو اخبار نکال گا پندہ روزہ کی شکل میں اور اس کے لیے بڑی محنت کیا بڑی جانفشانی سے اس کو قائم رکھنے کے لیے کافی قربانی دی وقت نہیں کہ پورا ڈیٹیل میں ہم کہیں کہ ایک کومرس کا آدمی اردو کے لیے اتنا بلاؤس اس کے محبت کرے بہت بڑی بات تھی ان میں آورے اس کے علاوہ وہی نہیں وہاں سے جو ہے انہوں نے لیبریری بھی قائم کی دربہنگے میں ہی ہاں دربہنگے میں لیبریری بھی تھی اخبار کے ساتھ ساتھ لیبری بھی تھی لوگ آتے تھے ایک بہت اچھا ماحول تھا ماہ عدوی ماحول ہوتا تھا اور کافی اچھے اچھے اردو کے جو لائٹرز تھے وہ آغا صاحب پھر پاکستان چلے گئے پھر بعد مولیوار پھوکری ہوں گئے اپنے بچوں کے ساتھ سب لوگ اس سے جڑے رہتے تھے تو ایک بڑا اچھا اس وقت ہم سنتے ہیں کہ اچھے ماحول تھا کیونکہ ہم لوگ کافی اس وقت کافی بچون کا زمانہ تھا ہم لوگ جانتے ہیں بھی نہیں تھے یہ اخبار کیا ہے کیا نہیں ہے بہرحال پتنا کے بعد پتنا دربہنگا کے بعد جو ہے ایسا محسوس ہوا ہے کہ بھائی یہاں تھوڑی دقت پیشا دیئی ہے آپ کے چھپائی بغیرہ میں تو ان کو لگا ہے کہ ہم پتنا ہی میں اس کی اشائع شروع کریں تو اس کے بعد وہ پتنا چلے آئے اور اس زمانے میں انہوں نے وہاں پتنا سے جو ہے ہفتہ وار شروع کیا مہاں سے پندرہ روزہ نکلتا تھا جب پتنا آئے تو ہفتہ وار کی شکل میں یہ اخبار شائع ہوا اور کافی اچھے لوگ اس وقت بھی قومی تنظیم سے جو رہے ہوئے تھے جیسے آپ کے کہا کرتے ہیں ہمارا مزفر چوریہ انیورسٹی جو آج کل بیا ہے میں تھا انیورسٹی ہے اس کے وہ شبہ اردو کے صدر بھی رہی ہیں جو تھو رحمان صاحب وہ تلکہ مہدی انیورسٹی یہ رہے ہیں بعد میں منیشر بھی ہوئے بہرحال وہ لوگ بھی اس اخبار سے جڑے تو اس کا اپنا ایک الگ عدمی ماحول بھی تھا اور اپنا یہ تھا اور والی صاحب تھوڑا سماجی خدمات میں بھی ان کی بہت دلچسپی تھی اس میں بھی لگے رہتے تھے اخبار کے اشارت کا ایک مقصد کہیں نہیں سماجی خدمت بھی تھا ان کے پیشنے بلکل بلکل سماجی خدمت تھا اور اردو کی خدمت جی یہ ان کے دل میں ہمیشہ سے مرزن ہے کہ ہم اردو کے لیے کریں اور وہاں دربھنگا میں جو اردو کا کافی اچھا محول تھا انہوں نے بعض افتے وہاں جو ہے اور انڈیا اردو مشاعرہ بھی کروایا انہیں کی ہر طرح سے سرگم رہے اور ایزے کومرس انہوں نے بہت سے بزنس بھی کی اشتار جیسے یہ کہ دبا کی بڑی ایجنسی قائم کی انہوں نے حفیت ہی چلی اس کے بعد وہاں جو ہے بڑا بڑی دکان کپڑے کی دکان انہوں نے قائم کی لیکن پتہ نہیں اس میں ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا حالانکہ اس کو عروج پر پہنچاتے تھے لیکن اس کے بعد نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تجارت ان کا پیشہ تھا لیکن تجارت سے بلکل صحافت اور سماجی قیمت ان کا مشن تھا ہاں ہاں تجارت سے بلکل ان کی لیچسپی ہم کو لگتا ہے اس لیے نہیں تھی کہ اس کو عروج پر پہنچا کے اس کو چھوٹے تھے صرف اخبار کے لیے اور اخبار کی میرا نکلتا رہے وہ اس زمانے میں جو اخبار کے منیجر ہوتے تھے بلائنڈ چیک دیتے تھے کہ دیکھو جو بھی آبے نکال کے اخبار کے شاید بند نہیں ہونی چاہیے بہت اس میں جذبہ دیکھا ہم نے اس کے بعد جو ہے بہت گزرتا رہا وہ جو ہے اچانک جو ہے زیڈ آر یو سی سی کے ممبر تھے نی ریڈوے کے وہ جا رہے تھے طریق ہونے کے لیے گوڑا پور لیکن پلیزہ گھاٹ اس وقت یہ چلتی سی سٹیمر ہو گئی غراہی سے جانا پڑتا تھا تو پلیزہ گھاٹ میں ان کی اچانک طبیعت قراب ہو گئی اور وہیں ہسپیٹرائز ہو گئے ہم لوگ کو پتا بھی نہیں کیا تھا بعد میں فون نکوا وہاں سے کہ نہیں ہسپیٹرائز ہو گئے لیکن دلی جلدی ان کو لائی گیا دربنگا لے جایا گیا چونکہ دربنگا جہی جاتا ہے ہم لوگ ہی جگہ وہاں ڈاکٹر نے دیکھا تو مائل یہ تھا یہ آپ کے ہرٹ اٹیک اچھا ہو تو انہوں نے جو ہے کہتے ہیں ہم لوگوں کو بلایا چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ تھوڑا آپ کمپلیٹ ویڈریس ہو دیجئے جی آپ بہت زیادہ اپنے آپ پر اسٹرین سے نہیں دیجئے آپ اپنے آپ پر ویڈریس میں دیکھئے ہیں تو ان کو فکر ہو گئے کہ یہ خبار کیسے نکلے گا ہم لوگوں صد پڑھنے کے مدلے میں تھے کیا کریں کیا نہیں کریں بھئی دیکھا کہ ان کے دل میں اتنی شدید خواہش ہے تو ہم اور ہمارے بھائی اجمل فرید منہوم نے اس چلیس کو قبول کیا اور دیکھا کہ بھئی اخبار کو کیسے یہ کیا جائے آگے بڑھائے جائے جو ان کا خواہب ہے اس کو پایا تکمیل تک آدمی پہنچا ہے بھلال اس چلیس کو قبول کر کے ہم لوگوں نے آگے ایک قدم بڑھایا جی اشرفی صاحب بیچ میں روک کر کے میں ذرا خرشی ریاض صاحب کا ایک بیغام کو سنا رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو کو سن کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں ماضی کی یادوں کے اور آخ پلٹنے پر مجبور کر دیا ہے وہ بھی ماضی میں کھو گئے ہیں خرشی ریاض اور ہم لوگ جو ہے اس زمانے میں چیلنج کے طور پر لیا ہے اخبار کو اور بہت ڈیپلی اس پر ہم لوگوں نے یہ کیا ہے جو کہا کہ اس کو اخبار کیسے آگے بڑھ سکتا ہے کافی اخبار اردو اخبار شاہر ہوئی ہو رہے تھے سنگم تھا آپ کے قومی آباز تھا لیکن ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی سے ہم ہم کو کمپیٹیشن کرنا کبھی یہ نہیں کہا اپنی طور پر ایک اردو ریڈرشپ یعنی اپنا ایک جو مشن تھا جو اگر ایک مشن تھا اس مشن کو لے کر کے آگے پانا آپ کا مقصد تھا ہا اسی کو لے کر کے ہم سی جذبے کے طرح ہم لوگوں نے پڑا ایک طرح سے اس کو کہیے ریسرچ کیا جی ریسرچ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہر شعبہ اردو میں قائم کیا پہلے جو کہتے ہیں کرائیم کا شعبہ عدد کیا سپورٹس کا شعبہ عدد کیا جو شعبہ عدد کیا بچوں کا سپورٹس کا شعبہ عدد کیا والے طرح طرح کی جو ہے نا وہ مواز ہم لوگوں نے مہیا ہر پر ایک جسپی کا سامان سامان فراہم کیا کہ سواتین کا ایڈیشن ہاں خاتین ایڈیشن ہے پھر ایڈیشن ہے اس کو لوگ اس سے جڑے اور الحمدللہ ہم تو یہ لگتا ہے کامیابی ہم کو ملی ایسی بات نہیں ہے اور اقاری کا بھی ہے کہ ہم کو سپورٹ ملا کمیترین پر اقارین آج بھی کمیٹڈ ہیں اس پیپر سے یہی ہمان لوگوں کی بہت بڑی کامیابی ہم کو لگتی ہے کہ بہت سے ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم لوگوں نے خلوص کے ساتھ نکالا اقبار کو کبھی ہمارا تجارت پیشا نہیں رہا بھئی اقبار نکالو پیسہ کماؤں اور جائداد مناؤں یہ کبھی ہم لوگوں کا یہ نہیں ہے اقبار میں اگر کچھ آیا بھی جیسے اشتہار کی شکل ہو یا جگر شکل ہو جہاں سے بھی سرکولیشن وغیرہ تو اس زمانے میں جو ہے کہہ کہتے ہیں پھر بھی اردو اقبارات کے جو اشتہارات وغیرہ تھے اور ابھی بھی ہیں بہت کم ہیں جی ظاہر ہے کہ ہی اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اقبار کے مثلاً یہ کہ آپ کے طبعات ہے اس کے بعد اس کے چھپائی کا مرحل سب کچھ ہے اس میں جو ہے سب کے دام کہاں سے کہاں آگے بڑھ گیا ہے کہ نکل کے دام آگے بڑھ گیا ہے لیکن الحمدللہ اسی میں بھی بہت جفاکشی سے جو بھی حقومی تنظیم ہی نہیں سارے لوگ اقبار نکال گئے میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اقبار نکل لہا اردو کا اور اور دوسری یہ کہ اردو کا اقبار جب دیکھا کہ ہندی اور انگلیش جو ہے کلر ہو گیا جی اردو اقبار کے لئے بڑا چلیں جی بھائی کلر کس اقبار کیسے ہوگا لاحظ ہے کہ ذراعہ آمدنی تو محضور تاکی چیز ہے اس زمانے میں کس طرح سے جفاکشی کر کے کس طرح سے محنت مشقت کر کے ہم لوگوں نے جو ہے کہا کرتے ہیں مشین لا یا کلر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ بہار کا پہلا قومی تنظیم ہے جو کلر نکال ہے اپنے اپنے پھر اس پر شائع ہونا شروع ہوا جب اس کو اسی دوسری ہے ہم سے اس کے باوجود بہت سے جو ہے ہم لوگوں نے جو کہا جاتا ہے پرابلم جو ہوتا ہے نا اس سے گزرتے رہے کبھی مالی بہتا ہے کبھی انشاءال شکار دنیا کچھ کبھی کچھ ہے لیکن یہ اخبار کی اشارت میں کبھی رکاوٹ نہیں آئی کہ ہونے دیا ہم یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہے کہ انسان کو ہر چیز جب ہے کہ اس کو سچائی بھی بیان کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ اب بردو اخبار نکل نا اب لائٹ بند ہو گیا تو شاید بند اخبار کی جی اس کو بھی ایک بڑا بہت بڑا چیلنج تھا اخبار کی یہ کہ بھئی جب اخبار آپ نکال رہے ہیں لائٹ بند ہو گئی انگلیس کو نکال رہے ہیں آپ کا اخبار کی بڑا چیلنج تھا تو آدمی نے اس خود وضافت جرنیٹر کا انتظام ہوا یہ ہوا اور کسی طرح سے بھی اخبار آندھیب ہو چاہے طوفان ہو چاہے کوئی بھی حاصلات ہو لیکن اخبار کچھ اپنا ہے اور مارکٹ میں جانا ہے یہ بہت بڑا چیلنج تھا اردو اخبار کے لیے اس زمانے میں آپ لوگ تو ابھی نوجوان ہیں لیکن اس زمانے میں آپ لوگوں نے جو اخبار کی حالت تھی وہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کیا پوزیشن تھی اردو کی بہرحال یہ سب جو شعبہ سے جو ہم لوگوں نے یہ کیا اس میں کافی لوگوں کا ہمارے ایڈیٹر جیٹر کا بھی تعمل نہ رہا ہماری اور ہمارے لئے تو ایک سائنس کا سٹوڈنٹ بھائی وہ اردو اخبارات سے نصرح ہو لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس اخبار کا یہ نہیں سمجھا کہ میں اس اخبار کا مالک ہوں یہ بڑی بات ہے کہ ہاں ہاں اور میں تمام لوگوں کے ساتھ او زمانے میں ہمارے قاضی عبدالوارس تھے معیز انساری تھے اور بھی کئی اچھے اچھے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے سیکھا نیوز بنانے کا پیٹرن ہوں چاہے کہتے ہیں ہیڈنگ لگانے کا پیٹرن ہوں چاہے دیگر جو اخبارات کے جو یہ ہوتے ہیں آپ کے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے جو ان کے جو یہ ہوتے ہیں پیمانے ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے کہتے ہیں جانب سمجھا اور کافی کا کہتے ہیں اس میں ہم نے ہم یہ نہیں کہتے ہیں لیکن عبداللہ اب دیکھتے ہیں کہ ہم کو بھی ہم چاہتے ہیں اگر بیٹھتے ہیں تو نیز بھی بنا دیتے ہیں بیٹھ کر کے کبھی دیا اپنے سے ہاں ہم نے بھی کیا ہمارے بھائی نے بھی جی اجمل فریس نے بھی اجمل فریس جو ڈیتھ ہے ہمارے لئے بہت بڑا حاصل 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 عظیم تھا اس لئے کہ حاصل مدر کا ڈیتھ ہو گیا جی چھے مہینے میں جو حاصل ہوتے رہے تو ہم ٹوڈ ہیں یہ واپی ہے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا اب یہ ہوگا چونکہ وہ ہمارے بھائی اجمل فریس جو ہے منیجمنٹ سے ان کا تعلق لگتا تھا ساری چیز وہی دیکھتے تھے ہاں ہم ایڈیٹوریر کو دیکھتے تھے لیکن بڑی محنت کیا ہم نے بھی اجمل فریس نے سرکولیشن والا بڑھانے کے لیے کتنی جفا کشی کی راہ طرد بھر جانا اس سے ارکار نہیں کیا جا سکتا اور ہم کو تعدیم لگتا ہے کہ جب اخبار کے سرکولیشن کو جب یہ کرنے کے لیے ایجنٹ کو کہا جاتا تھا کہ اس کو یہ کیجئے تو ایجنٹ کہتے تھے کہ بڑی بڑی مذکہ خیاد انداز میں ہم کو لگتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اردو اخبارات کو کون خریدتا ہے وہ تو پچار کے لیے ہم لوگ کو مل جاتا ہے اچھا یہ سوچ ہے آپ کو بڑا تاجب لگا ہے کہ بھائی ان لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں ان لوگ تو پچار کے لیے دے دیتے ہیں اردو اخبار کی کوئی لیکن اس کو بھی ایک چیلنج سب ہو گیا کہ اردو اخبار کی شاید کو یہ لوگ اس طرح سے یہ کرتے ہیں لیکن اس چیلنج کو ان نے خبول کیا اور منوایا اس زمانے میں جو اپنے چیلنج خبول کیا اس کا اثر ہے کہ بعد میں اردو اخبار کی اہمیت تسلیم کی گئی سمجھا بلکل اور یہ ہوا کہ جو بھی بڑے بڑے اخبار کے جو ایجنٹ سے قومی تنظیم میں آنے لگے کہ مجھے ایجنسی دیجے مجھے ایجنسی دیجے مجھے ایجنسی دیجے اور الحمدللہ یہ ستا ابھی بھی جانا ہے کہ وہی لوگ جو کس کو کوئی قابل ہے جو نہیں سمجھ دیتے ہیں بات میں ہوں سن کو ماننا پڑا یہ ماننا پڑا رہا ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پھر قبول کیا کہ جو اے صاحب اخبارات میں ریجنل جو نیوز سب ہوتی ہے خوٹے چھوٹے جنگوں کی جو ہوتی ہے اچھا جو جن کو اخبارات میں جگہ نہیں ملتی ہے ان کو ہم اپنے اخبارات میں جگہ دیں جی ہم جھاکی نہیں اس لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے اپنا ریجنل آفیس مظفر پور میں پہن کیا جس کے نیازی بیرو شیف بڑی محبت انہوں کی آج بھی لگے ہوئے ہیں وہ لیکن اچھے بیمار ہو گئے ہیں کافی لیکن پہ رہا آج بھی قومی تنظیم سے مسئلی تھے تو انہوں نے بھی بڑی کی اور وہیں سے ایک سلسلہ مظفر پور سے شروع ہوا باز آپ نے فیکس آیا فیکس آیا نیوز بھیجا وہ جس دن سیم ڈے نیوز ہوتی تھی وہ دوسرے دن قومی تنظیم مہنگی سے جس سے لوگوں کا جو ہے یہ بڑھا قومی تنظیم میں بلکل تازہ خبلے آتی ہے جیسے ہندی اخبار آتی ہے اس کے بعد دربھنگا میں ہے منصور خستج اس کے بیرو چیف ہیں بڑی محنت اب وہ بس کے کام کرتے ہیں اور کافی اخبار کے ہوئے ہیں بہت آپ نے ایک صفحہ دیر صفحہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے سپیشل نکلتا ہے قومی تنظیم کا مدونی میں آقل ہے سمجھا اس کے بعد گیا سے فیضران ہے بیبو سرائے سے محفوظ رشید ہے ہر جگہ ہم نے جو ہے ریجنل آفیس رام کی باز آپ نے اور وہیں سے پیجز بن کے آ رہا تھا یہ بھی ایک طرح سے چیلنجز تھا یہ بھی ایک طرح کا چیلنجز تھا چونکہ ہندی اخبارات جاہے نے جو ہے باز آپ نے اپنے جو ہے ہر جگہ اپنے ببار دیا تھا ریجنل کے طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی جیسے ہیں کہ مظفرات پور سے بھی نکال ہے ان لوگ باز آپ نے اس کے بعد آپ کے بھاگل پور سے ان لوگوں کا الگ ہیں گیا سے الگ ہیں تو آپ کیسے کیجئے گا یہاں تو پرابلم ہے جیسے بھیجنے کا تو سویرے اگر اخبار پہنچ گیا اگر کسی کا تو اگر آپ کا پہنچا نہیں تو پرابلم ہا جائے گا بیچ میں بھائی سارے ہوکرس تو لے کے نکل جائیں اپنے اخبار کیلئے تو بھی نکل جائیں یہ پرابلم سمجھا ہم لوگوں نے بروقت اخبار پہنچنے بھی جائیں بروقت اخبار پہنچنے بھی جائیں اور الحمدللہ چیل پرکفش ایڈیشن قومی تنظیم کے نکلنا ہے Petsna ہی سے اس challenge کو قبول کر کے جائیں جیسے ہمارا بیچانچنجل ایڈیشن ہو گیا مغد ایڈیشن ہو گیا ہمارا کا کہتا ہے یہ آپ کے یہ ترہوت ایڈیشن ہو گیا ہے کیوں نہ جیسے وہاں سیمانچنجل ایڈیشن جو ہوا جو آپ کے کا کہتا ہے rawia ہے آپ کے وہ کا کہتا ہے عشنگنہ ہے دنیا ہے اسی اسی علاقہ ہم لوگوں نے اس کو کور کیا جس میں وہ ہمارے علی رضا صدیقی وہاں کے میرو چیز پرکشن جائے گی تو ایسا سا کام رہا اس کے بعد بہت سے جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ کورپیر سیکٹر کے بھی اقوارات اشارت میں جہاں کورپیر سیکٹر کے بھی اقوارات آئے لیکن اس کے باوجود قومی تنظیم کی اشارت پر کوئی اثر نہیں پڑا الحمدللہ یا اللہ کا بہت بڑا ترم ہے اور ہم کو خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ بھئی قومی تنظیم کے جو ریڈرز ہیں وہے دم قومی تنظیم کے دم ساتھ ہیں جی ان کو کوئی بھی ہلا ڈولانے سے ایک دور تھا جب قومی تنظیم کی شاید کو کم کرنے کے لیے بہت سی سازشیں رچی گئیں کافی حکروں کو ایجنٹس کو برغلایا گیا سارا کچھ کیا گیا لیکن اس معنی میں بھی ہمارے پاس خون آتا تھا سویرے سویرے قومی تنظیم ہم کو نہیں بھی گیا ہے معلومہ کی جو ہے وہ سازش کا شکار کردیں لوگوں نے بندل کو رکھ دیا ہی کیا اور یہ ترہ ترہ کے پرابلمز جو ہے کش یہ ہونا پڑا لیکن آخر ہے کہ ہم تو کہیں سہلوٹ دیں گے نا اپنے قیرین کو جی انہوں نے اس کو ایک دم اپنے آپ کو کمیٹڈ رکھا مزفر پور سے آپ کے بہت ہی ایک پرانے قاری عبدالسطار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے مشرف فریض صاحب بہت ہی بے باقی کے ساتھ شروع کے دنوں میں پیش آنے والی دقتوں کو بیان کر رہے ہیں جیسے بہت بہت شکریہ تھا جیسے لوگوں کے تاثرات بھی آ رہے ہیں تو سب سے اہم بات یہ رہی کہ جو ہے صاحب اخبار نکالنا باقی بہت جوکھم کا کام ہے جوکھم کا کام ہے اس میں جو ہے آپ کے کا کہتے ہیں جو حالات ہیں اس کو کیسے آپ جو ہے آبو پائیے اس پر اور بڑی صبر آزمہ کام ہے ہم کو ابھی تک یہ احساس ہوتا ہے اتنا ہونے کے باوجود کبھی 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 کمہر کرائیسس ہو جاتا ہے چاند کیوں ہوتا ہے مجھا ہوتا ہے غاہر کرائیسس کیا چیز کا آپ کا فنڈ کا کرائیسس ہو گیا آپ کہ یہ ہو گیا تو کیوں ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ کہیں گے کہ اردو قاری میں وہ جذبہ ابھی نہیں ہے جس طرح سے جو ہے آپ کے ہمارے جو حیدر آباد کے لوگوں میں اخبار کے تہیر اردو کے تہیر جذبہ وہ جذبہ نہیں ہے وہ لوگ ایدم دیلو جان سے جھتے ہیں یا مغربی بنگال میں جہاں ہاں اچھے ہیں جو بھی اخبار پڑھیں یا نہ پڑھیں اخبار خریدتے ہیں اور دوسرے یہ کہ جو ہے ہر طرح سے ان کا تعبون ہے حیدر آباد میں ہم کو تاجب ہوا کہ وہ حیدر آباد کے لوگ جو باہر بھی جاتے ہیں گلف پنٹری چلے گئے چاہے امریکہ جہاں جہاں چلے گئے روزگار کے لیے لیکن اپنے اخبار سے ان کا اتنا یہ رہتا ہے کہ وہاں بھی جا کر کے وہ بعض عابطے پریس کلب بنا کر کے اپنا اخبار خریدتے ہیں وہاں سے اسے اخبارات میں وہاں اچھے اچھے اخبارات نکلتے ہیں آپ کے حیدر آباد سے اور ہم کو بہت تاجب ہوا ہم کو گئے ہم کئی جگہ باہر بھی ہم کو جانا ہوا فورین کنٹری بھی جائے وہاں تو بعض عابطے لوگوں نے کہا ہاں ہاں حیدر آباد کے لوگوں نے کہ ہم لوگ جو ہے بعض عابطے ایک کلب بنائے ہوئے ہیں اور بعض عابطے لوگ آتے ہیں اور ممبرشپ ہم لوگ لیتے ہیں اخبار کی جو اخبار ہم وہاں پڑھتے تھے یہاں بھی ممبرتے ہیں حیدر آباد چونکہ انٹرنیشنل ہے آپ کے وہ ہے اس کا ہوای اڈا ہے جس کے وجہ سے جو ہے کہا کہتے ہیں بہت سہولت ہوتی ہے اخبار نکالی بہت طرح کی یہ انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہے اور کہیں کہ مجھے تو گورنمنٹ کے اشتہار کی ضرورتی نہیں پڑتی ہے وہاں کے مالکوں نے بولا کیوں کیسے نہیں پڑتی بھائی تو ہمارے ایک لیڈرز دس ہزار ہوں چاہے پانچ ہزار ہوں وہاں کی کرنسی میں بھیجتے ہیں بتا دیجئے انڈین کرنسی اگر چار روپے کے اخبار بھی ہوتی ہیں روپے اب وہاں کے کرنسی میں چار روپے لیکن جذبہ ہے وہ اپنی مادری زبانی جذبہ وہی کے کرنسی میں وہ ہی نہیں کہ وہاں انڈین کرنسی میں بھیجتے ہیں نہیں اس کے وجہ بہت اچھے اخبارات وہاں سے نکلتے ہیں اور جس کے وجہ سے جو باہر اخبار جاتا ہے تو کورپریٹ جو اشتہارات ہیں وہ بھی ان کو کافی بج مقدار بھی ہے کہ بھائی وہاں جو ہے سب لوگ تو باہر کے لوگ ہیں تو خوشحال لوگ ہیں ہاں 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 تو ہمارا جو اشتہار نکلے گا کورپریٹ اشتہارات کا بہت سے جو الیکٹرونک مشین ہوتی ہیں جیسے واشن مشین ہو چاہے کچھ یہ ہو تو وہ لوگ جو ہے خرید دیں گے وہی نا لوگ دیتے ہیں آپ نے ایک اخبار سنتے ہیں کہ بیس پر چیز پر چیز سے آ سکتا ہے یہ وہ سب نکلنا لیکن یہاں کہ ہم کو افسوس کرنا سکتے ہیں لگتا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے ٹھیک ہے قومی تنظیم پانچے گر سے ابھی نکلنا ہے اس میں کتنے خرچ اخراجات آتے ہیں یہ تو سوچنا ہے اور مہستین روپے میں آپ کو بارہ پیس کا دے دینا یہ خود بڑا سمجھے کی جو اشیر لانے سے کم دی ہے لیکن اللہ کا کرم ہے لیکن ہم کو تاجیب لگتا ہے کہ بھائی مستخبی جہاں تک ہے تو یہ چل رہا ہے بہت اچھی اور ہم تو خواہش ہے کہ چلے جیسے ہے کہ جو نئی نسل اس سے جو ہمارے ہی بچے ہیں چاہے اور بھی اخبارات یہاں سے نکلتے تھے صدایم پہنچے صدایم ہے میں تو ان سے نکل رہا ہے آپ کے سنگم تو نکل گی رہے لیکن بند ہو گیا کیوں بند ہو گیا ان کے بچے سے نہیں جی ہم جائے کی نہیں بچے اس لئے نہیں چھوڑے کہ دیکھا کہ گاڑیاں نے ہم بھی دیکھا کہ اس ویتوں پر مستخبی نہیں ہے ہمیشہ بیلکل بیلکل حالیہ دنوں میں اردو اخبارات کی صورتحال تھوڑی بدلی ہے اور کچھ کیریئر میں بھی روزگار کبھی مواقع فرام ہوئے ہیں لوگ اس میں آ رہے ہیں نئی نصر کی لوگ آ رہے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں نہیں یہ پہلے کے مقابلے میں تو بہت انقلابی تبدیلی آئی ہے کلر ہو گئے ہیں سب اردو اخبارات کلر ہو گئے ہیں تو یہ بہت اہم معاملہ ہے دوسرے یہ کہ جو کمپیوٹر آئیز ہو گیا نا اردو اخبار اس سے بہت ہی یہ سمجھیں انقلابی تھا اور سب سے بڑھ کے جو کمپیوٹر آئیز ہو کر کے اردو میں جو کہتے ہیں کمپیوٹر آئیز ہو گیا یہ اخبار اردو اخبار کے لیے خود سمجھے ایک بڑی نعمت ہی بڑی نعمت ثابت ہوا سمجھا کی نہیں یہاں پیلٹم جدید ٹکنولوجی سے اخبار جو گئے ہیں جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ خود قابل قدر ہیں جنہوں نے اردو کو کمپیوٹر پر لائے یہ بہت بڑی چیز ہے اس کو یہ کیا ہے اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے اس نے بھی کیا اس کو کافی وہ ہر طرح سے جو ہے کہہ کہتے ہیں قابل جو مبارک بات ہے اور بھی کچھ یہ کچھ نہ چاہتے ہیں شفید صاحب فقر الدین عارفی صاحب اور ڈاکٹر منسور خوشنہ صاحب بھی کچھ لیک رہے ہیں ہم ان کے سوال کے طرف بھی آئیں گے اس سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نئی نسل کو اردو صحافر سے جوڑنا ہے آپ نے کچھ کبارات کی مثال بھی دی کہ چونکہ ان کے یہاں کوئی اگلی نسل میں کوئی تھانی سمحلنے والا اس کے اچھے اچھے کبارات بند ہو گئے اس میں کافی ہے جی ایسے آزاد ہند ہے آپ کے آزاد ہند اتنا پرانا اخبار جی بند ہو گیا ملیہ بالی صاحب والا جی وہ اخبار بند ہو گیا انہوں نے پیل دیا پھر بومبے میں جو آپ کے انخلاب نکلتا تھا جی وہ بھی گیا آپ کے جی تو کیا ہوا ان کو بھی سنا چنکہ بھی بچے باہر میں رہے گئے اور اخبار دیکھنے والا کوئی نہیں انہوں نے بیچ باش کے سب اپنا بمبے سے چاہت کے کہیں شاہد ہے پورین کلٹری میں اپنا رہے گئے جی اگر ہم بیہار کے تناظروں میں دیکھیں تو بیہار سے بیہار میں نئی نسل کے جو صحافی ہیں ان کی تربیت کا کوئی معقوم لازم نہیں ہے کچھ دن پہلے پٹنال ایونورسٹی میں شعبہ قائم ہوئی تھا صحافت کا لیکن وہ بھی بند ہو گیا تو آخر اردو صحافیوں کی تربیت کی کیا صورت ہوگی ان کی تربیت کی طرح ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اردو کا جیسے ہم کو پتہ نہیں کیونکہ ان لوگوں نے بند کیا اسٹوڈینٹ کی کمی سے بند کیا یا وہ یا فنڈ کی کمی ہوئی یا کوئی اور مثلاب ہوئی یا یہ لیکن ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے افسوسناک بات ہے لیکن بہت سے ایسے سے پرائیوٹ کمپنیاں جو ہیں جو الیکٹرونک کمپنیاں وہ بھی اپنے ہم بچوں کو تربیت دے رہی ہے لیکن اردو میں کوئی تربیت کا معقول لازم لیکن اس ورشوف کو ریولر ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے اور دلچسپی اسی میں بڑے گزاہی تھے کہ لوگ دیکھیں گے اس میں روزگان کے مواقع پہ اچھے ہیں جب دیکھیں گے لوگ تب جو ہے اور بھی لوگوں میں دلچسپی بڑھے گی ان انگیزک نے اردو کے جو ادارے جس طرح سے سمینار اور مشارع کراتے ہیں تو وقتاں فوقتاں ان کو صحافیوں کی تربیت کے لیے ورکشاپ وغیرہ سمینار وغیرہ بھی کراتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی تربیت کا کچھ نظم ہو سکے دیکھیں یہ بلکل صحیح بات ہے تربیت کا نظم نہیں ہوگا تو پھر اردو صحافت زندہ کیسے رہے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو اردو کی صحافت کرتے ہیں ان کے تہیم بھی دلچسپی ہونی چاہیے وہ بھی آئیں یہ کریں ہمارے ہاں بھی کچھ آتے تھے ان کو یہ بھی شاید ہے مولانا مرزم الحق میں جو صحافت کا جو یہ ہے آپ کے کماس کمبنیکیشن سے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں وہاں دیتے ہیں لیکن اب ہے کہ اس پیمانے پر کوئی بھی ادارہ نہیں ہے خاص طور پر اردو کو جو اردو صحافت کے سلسلے میں تربیت کا کام کرے لیکن اس کو ہونا چاہیے اور اس کی کیسی شکر ہو اس کی بازافتہ جو ہے ایک مچین کر کے اس کو سامنے لانا چاہیے اس کو تاکہ جو ہے اردو صحافی لوگ جو ہے جو بھی اس میں آئے وہ ایک کمپلیٹ بنتے ہیں آج بہت افسوس پناک چاہیے جو بھی اردو صحافی آتے ہیں وہ بہت ہی کا کہتے ہیں کمزور ہوتا ہے کیونکہ ان کے تجربت نہیں ہوتی ہے ہاں 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 لیکن کو نیوز تو بنانا جو آپ کے کہتے ہیں ہیڈی لگانا تو تو نیوز بنانے کی جو ہے ہی صلاحیت نہیں ہوتی کیسے بنے گا کیا ہوگا گبرہت ہوتی ہے تو ابھی بھی ہیں پرانے لوگ ہیں جو اسے آستے آستے اور ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو رکھا بھی آپ کو تعجیب ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت سے ہندو بھی کام کرتے ہیں جو سمجھا کے لئے تو درچہ وہ ہندی میں کہتے ہیں رہتے 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 لوگوں نے ان کو بھی اردو میں عبور حاصل دیا اچھا وہ سیکھ گیا اردو ہاں نہیں سیکھ گیا میں نے کہاں اردو کے الفاظ اور اردو کے جو یہ ہوتے ہوں اور سب جو ہوتے اس پر انہوں نے اپنا قابون پایا سمجھا کی نہیں یہ ہم نے دیکھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں جو صحافی ہیں وہ سیکھنے میں دلچسپی کم ہیں وہ آئیں گے پہلے کہیں گے کہ ہماری تنقا کیا ہوگی اس سب سے ہم بات ہے بھائی آپ کی تنقا بہت ہو سکتی ہے لیکن آپ اس لائق تو بنیں آپ کو تو ایک لائل لکھنے نہیں آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پہلے میری تنقا دیجئے اور اس کے بعد جب آپ سمجھایا تو کام کرنے کے لئے اس کے بعد دلچسپی ختم کچھ دن تک آئے پھر ہم کو گھر پر جانا ہے ہم کو یہ کام ہے وہ کام ہے ہم کہیں آپ کو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی پہ تاجیب لگتا ہی وہ کہ کیا کیسا ہے اگر کو اگر اس کے باوجود بھی ہم کام دے دیا تو وہی شروع ہو گیا گھر کی دوڑ گئے کہ ہم جا رہے ہیں اور اس ساتھ گئے تو پھر پندہ دن کے بعد آ رہے ہیں پھر میں نے کوئی احساس سے زمیداری نہیں ہے زمیداری کا بلکل احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو رہتا ہے اس سے آپ بھی کیا کر سکتا ہے آپ بتائیے کوئی بھی لوگ اردو پر اخوار پر الزام لگاتے ہیں کہ تنخواہ نہیں اچھی ملتی ہے یہ وہ نہیں ہی ہم پوچھتے ہیں کہ بڑے بڑے اخوار بھی کیا دیتے ہیں جب لوگ کے بڑے ذرائے ہیں جی ہائی کی دیکھیں اردو اخوار ہی پر کیوں الزام لگایا جاتا ہے ہاں پرائیوٹ سکٹر میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی ہٹ جگہا ہے کتنا کم لوگ دیتے ہیں سیوائی نیشنل چائلنگ کو چھوڑتے ہیں ایم بی اور انگیجنگ کے سوئنٹ کے کال ہنٹر میں کام کرتے ہیں آٹھ ہزار دستہ روپے پر کتنا کم ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم لوگ کے ہاں جو اچھے ہیں جو سینئر ہیں ان کو اچھی تنخواہ نہیں کرتی ہیں اسی بات نہیں ہے سب کو اچھی تنخواہ نہیں لیکن جب آپ کام جانیے گا جب آپ کام ہی نہیں جانیے گا اور کہیے گا کہ آپ تنخواہ کتنا دیجئے گا تو کوئی تنخواہ نہیں دے گا آپ کام کیجئے گا ورد کیجئے گا جب آپ کو کوئی آگے بڑھائے گا جب آپ کو جذبہ ہو یہی معاملات چل لہا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اچھا اشرفری صاحب ابھی گندشتہ آپ کی قیادت میں ایک اردو ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے ذرا آپ بتائیں گے کہ یہ ایکشن کمیٹی کیا ہے اس کا دیرائیگار کیا ہے اس کے قیام کا مقصد کیا ہے ہمارے ناظرین جو آپ سے جانا چاہتے ہیں دیکھیں ایکشن کمیٹی کی تشکیل اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے ایک ایک دفعہ حلقہ دب دہار کی رشیست ہوئی تھی وہاں آپ کے شاگن میں تجھ میں ہم نے کہا تھا کہ دیکھئے اللہ اللہ خیموں میں بٹھ گئے آپ اردو کی خدمت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ اپنی تنظیم رکھئے لیکن اس تنظیم کے ساتھ آپ کو ایک پریشر گروپ بنانا ہے جی اگر پریشر گروپ نہیں لیں مقصد تو آپ کا ایک ہی ہے جب آئی اردو آگے سے آگے مرے اردو کیسے روح پائے اردو کی جو خالی سامیاں اس کیسے پور ہوں اہم مقاصد ہے مقاصد لیکن آپ اس جلبے سے کام کی جائے کہ اردو کی خدمت کا مارا ہم کو جو ہے کہ منصف جائے ہم کو لال گاڑی مل جائے چاہے ہم کو کہیں ممبرشی فاصل دے جائے یہ کیجئے گا تو کیسے ہوں یہ خصوصناف حقوقت ہے ابھی جو حالت تھی آپ پہلے دیکھیں کہ اردو جو خاص طور پر بحاد جو اردو کا گہبارہ کیوں رہا ہمیشہ اردو کے لیے تحریک شروع کی گئی لیکن آپ کیا کہیے گا کہ عجیمان ذرقی اردو تھی ریاستی انزیمن ترقی تھی حالانکہ دو تنظیم تھی ایک افسوسناکو مرحلہ ہو بھی تھا کہ دو خیموں میں اس وقت بڑھ گئی تھی لیکن سب کا یہ تھا مقصد دیکھتا سب کا یہ ایک ہی یہ تھا اردو کو کیسے ہدف ایک ہی تھا سکتا تو دوسری سب سے اہم بات ہی ہے کہ اس وقت تحریک ایک ایسی یہ تھی پاور فول تھی کہیے کہ جو حکومت میں تھے حکمرہ جماعت یہ سوستے تھے کہ بھئی یہ جو مطالبہ اتنا پورا ہے اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا اقتدار کھونے ہیں حکومت کو اقتدار کھونے کا خطرہ تھا خطرہ لگا رہا تھا یہ پریشن گروپ ہاں ہاں یہ بنا جو پریشن گروپ آپ ایک جذبہ تھا لوگوں میں کہ ہم کو اپنے اردو کو کیسے آگے بڑھانا اردو کو کیسے بچانا جہاں جو سادشیں ہوگی ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے یو پی میں بہت بڑی سادش کا شکار ہوں جی آج آپ کو ترجم لگے گا فرمی تنظیم حالا کے محاں سے دکھانا آپ نے جذبہ سے دکھانا تھا لیکن جو تفسوس ہوا کہ بھائی اتنی بڑی اردو کی آبادی جو ہے لیکن اس سے اچھی تو بہار آباد اتنی چھوٹا علاقہ جو ہے وہیں اب اردو نہیں تو لوگ اردو تو بولتے ہیں لیکن اردو لکھنا نہیں آتا تو تاجیب ہوگا سمجھا کریں تو یہاں بھی اردو کا کافی اچھا ہونا لیکن بدکسمتی سے آپ کے وہاں جو ہے کہتے ہیں اردو جو ہے یہ شکار ہوگئی آپ کے کہتے ہیں اس کا کی جو ہے صاحب وہ دو اس میں خیمیں ربٹ گئی دو نہیں برکت اللہ گلق ہے وہاں اب بعد میں نے پھر بلکل ہاں 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 کہیں کہ ایکشن کمیٹی کے کام کا اصل مقصد اردو والوں کو ایک پلٹ فارم پر جمع کر کے ایک پریشر گروپ بنانا ہے ہاں بنانا ہے اور اس میں جو ابھی جہاں 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 جو اردو کے تہی گفلت بردی جاری ہے جس پر آگاہ کرنا ہے کیسے آپ ہی کیجئے اردو کا وفد ایک سائل کمیٹی جب میں مجموعہ تھا تو پہلا وفد ان سے ملا تھا عبدالباری صدقی صاحب تھے اس وقت مدید عبادیات تھے اس میں بہت سے جو اہدے جو خالی پڑے ہوئے ہیں مہمار راج بہتشاہ میں اس سے سلیم ان سے جو تغویر اتی ہے رحمت اللہ انہوں نے بھی خدم اٹھایا اور سنتے ہیں گے ابھی پتا چلا ہے کہ وہ جو بھی فائز ہے وہ ابھی پروسیس میں پروسیس میں ہے یہ ملو ملو ایکشن کمیٹی کا یہ اثر پڑا اس میں سب لوگ تھے ہم لوگ تھے آپ کے فرق آرکہ خودی نارفی صاحب تھے رحمت اللہ انہی صاحب تھے آپ کے کا کہتے ہیں یہ اسلام جاوے نا تھے خودی نارفی تھے سارے لوگ وہ بھی تھے وہ بہت خوشی ہوئی سمجھا کی نہیں اور دیان غدی صاحب تم خود بنانے آکنی ہے اور کافی ماشاءاللہ ہر چیز پر ان کا عبور ہے اردو اس کے اردو صحافت پر ہماری بری خواہش تھی کہ بھائی یہ آئے جنہیں ہم لوگوں سے ایک بری نسبوط تحریک ہم لوگوں کے شریع ہوگی ہے اور فخردین آرفی صاحب یہ بھی اردو کے آدمی رہے ہیں آرفی صاحب نے بازاپ تھی جب عبد المغنی صاحب کا انتقال ہو گیا تو بازاپ تھے وہ ہمارے ہاں ہمارے پاس دو سال تک کہتے رہے ہیں لیکن دیکھئے اردو اردو تو اردو یہ ہو گئی ہے اترہ سے سمجھے کہ بہر فال ہو چکی تھی بہر فال ہو گئی ہے تو ایک ادارہ ہے حلقہ ادب وہ ہمارے ذمہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری آپ بٹھائیے ہم کہا جو بھائی ہم اتنے بڑے ادار نہیں ہیں ہم کو کہاں سے یہ دیکھے کہ حلقہ ادب میں ہم یہ کریں نہیں نہیں آپ نہیں سمجھ رہے قریب دو سال آئے آخر کار ہم نے جو ہے ہی جب آپ اتنا یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی صدارہ پر قبول کریں باز آپ نے مرحلہ جو بھی وہاں تھا فرمولیٹی جو بھی قورم تھا گناہ ہوا اور اسے باز آپ نے حلقہ ادب بہار کے جو آیا حملہ تو تدارت ہم کو ملی اسی لئے سب کا ہم سب لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں لیکن حلقہ ادب کا دارہ بھی ایک محدود تھا ادبی کے تیمی تھا تو وہاں یہ اردو کو کس طرح سے آگے بڑھائے جائے زمینی صدہ کا جو مسئل ہے تو اس میں انجبن فروغ اردو بھی ایٹار پر ڈالی گئی اس میں انجبن فروغ اردو ہم لوگ قائم کیا جائے ہم جائے کیا تو وہی او زمانے میں اخبار میں تو بڑے پیمانے پر لوگوں نے خیر مقدم کیا اس زمانے میں کی اچھی بات ہے یہ شروع آتا ہے ہم لوگ بھی ساتھ روم بھولے میں اس میں سمجھا تو بھی بہرحال یہ اس میں کوئی ایسا یہ نہیں آیا پھر لگا کہ بھائی یہ جو ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں یہ کیا جائے کہ اردو ایشن کمیٹی بنا جائے کہ ہر کمیٹی بنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے کوئی یہ نہیں ہو رہا ہے یہ ہے یہ ادبی صدا پر تو سرگرمی ہے لیکن زمینی صدا کے مسائل کو خرک کرنے کے لئے جو اردو کے جو مسائل اس پر کام نہیں ہو رہا بلکل ختم ہو جیا تھا کام سمجھا کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شاید معلوم یہ ہوا کہ جو ہے صاحب انیس ساہم بیجا صاحب پر معلوم ہے کہ انیس سو اسی میں بلافتہ اسمبلی میں بیہار اسمبلی میں ایک ریوڈیشن پاس ہوا ایک بل پاس ہوا کہ اردو کو دوسری سرکانی زمان بنائے گیا بلافتہ اور سترہ اپریل وہ اب منی سو اکاسی بلافتہ بیہار میں اردو کو دوسری سرکانی زمان سے درجہ ملا اگر بلافتہ ایک بہت بڑی کامیابی اس وقت اردو والوں کامیابی اس لیسے انتھی کی نہیں جمہو کشمیر میں پہلی سرکاری زمان تو تھی اردو جی دوسری سرکاری زمان ہندو سنا کی جو بنی آپ کے بہار جی یہ بہت بڑا عجیب ہی ہے کرنامہ تھا اس وقت عدو کے طریقہ عسین عبدالعونی صاحب بھی تھے آپ کے سلام صاحب بھی تھے سب لوگ تھے سب لوگ بڑی محنت کی سمجھا کہ نہیں اس کو عدو کو ہی کروانے لیکن پھر کیا کہیے گا کہ سترہ فلیل کو سترہ فلیل کو بجابتے اس کو یہ دے دیا گیا یہ سو ایکاسی کو جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اردو کے جو تمام جو کام ہوتے ہیں اس کو اردو میں بھی اس کا یہ چاہے سہارات ہو چاہے گورنین کے جو بھی اہم جوابتے ہیں سارے چیز اردو میں ہوں گے تو بحران اس کی شروعات ہوئی لیکن پھر جو آپ کے جہاں تک ہم کو معلوم ہے انیس سو چار میں جو ہے سوری انیس سو چار میں جو وہاں ہوئی تھی میٹنگ آپ کے شپرہ میں شپرہ میں جو ہوئی تھی میٹنگ انیس سو چار میں جو اردو انجومت ترخی اردو کی جو دو ہزار چار میں دو ہزار چار میں دو ہزار چار میں میٹنگ اسی کے بعد جو ہے ہم لادے کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں اسی دور میں اردو جو ہے انجومت ترخی اردو تنادے کا شکار ہو گئی جی لگنا کی نہیں اور وہ دو خیصوں دو خیموں میں تفتیم جس میں فقر الدین عرفی صاحب قائز جنرل سیٹی جنرل سیلیٹی اس میں وہ تھے لیکن انہوں نے کیا ہوا کیا نہیں ہوا جنرلات میں آ کر انہوں نے جو ہے کہتے ہیں اپنا نام بھی جو کر دیا جس سے رہا دردو پیومن ساری آئیں جنرل سیلیٹر ابھی تک ہے وہ لیکن میں اردو تحریک جو ہے وہ بلکل مان سے پڑھ رہی کمزور پڑھ دی گئی اور جمود کا شکار ہو گئی ہم جا کے رہے اور جو بھی صحابہ اردو میں پاہ دی سب جو ہے رکھا کہ ایک رخصہ گیا جو ایک تحریک تھی وہ ختم ہو گئی سب لوگ تو یہی ماملہ چلا جو افسوسنا اسی کے بعد جو ہے بات گزرتا رہے ہیں لوگ گزرتا گیا گزرتا گیا عرفی صاحب کی نظر ہم پر پڑھی انہوں کو لگا جو ہے شما کو جلائیں گے جو دھیوی پڑھ رہی ہے اردو آبادی بہت خوشی محسوس کر رہی ہے کہ شما کو آپ نے روشن کرنے کا بیرہ اٹھایا ہے اور اس کی روشنی ابھی سے پورے بیہار میں نہیں بہت پورے اندوستان میں محسوس کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ ہماری تو خواہش ہے کہ بھائی اردو آگے بڑھے اردو جو ہے کہتے ہیں روزگار سے بھی جڑے اردو کو جو ہے کہتے ہیں جو اس کا جائز حق حکومت نے جو تسلیم کیا وہ ملے فقر الدین آفی صاحب میں پیغام بھیج رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے کاندھے پر زبان کے فروغ اور عدب کے طقہ کا کام ہے اردو اردو آبادی نے آپ کو صحب دیا ہے یہ یہ مستقبل کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ عدب اور صحافت سب کو ساتھ لے کر اور سب کے فروغ کے لیے کیا منصوبہ بنا رہے ہیں آپ دیکھیں منصوبہ ہم بناتے نہیں ہم حملی طور پر کام کرنے کے آنے ہیں جی وقت کے حساب سے ہم چھتے ہیں یہ بہت چھتا ہے فقر الدین آفی صاحب دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ اس جواب سے محضوظ ہو رہے ہوں گے کہ منصوبہ بناتے نہیں ہیں بلکہ کام کرنے پر یقین ہے ایک ساتھ لے کرنے پر یقین ہے آشرفری صاحب ابھی قضیشتہ دن آپ کی قیادت میں ایکشن کمیٹی کا ایک وفد اسمیلی کے سپیکر صاحب سے بھی ملا تھا اس وفد میں کون لوگ چھاندھ ہیں اور کیا باتیں ہوئی ہیں اور آپ کو کیا امید ہے کہ اس ملاقات کا کچھ نتیجہ نکلے گا بہت اچھا ماملہ یہ ہو گئے تو بجائی چوہری صاحب نے کافی گرم دوشی سے ہم لوگوں کا استفال کیا اس وفد میں آپ کے شامل تھے آپ کے اپنی دین آفی شامل تھے نیحان بنی صاحب تھے اس کے بعد جو ہے کہہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے کہتے ہیں یہ انبارل خدا صاحب تھے قمر اسماعیل تھے سب لوگ تھے موجود اس میں اور انہوں نے کیا کیا باتیں وہاں وہاں انہوں نے منع کہ اندور کی جو اسمیلی میں بہت سی خالیہ سامیہ جی جیسے لوگ اپنا ریٹائر بھی کر گئے یا موت کا آگئی تقال کر گیا وہ جگہ ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں انیس سو چونسٹھ کی یعنی نیامہ بدی پر مطامی کام سکتا ہے تو ہم لوگ اس نیامولی کو بننا انیس سو چونسٹھ کے بعد کوئی نیام دابطہ عمل نہیں نیام نہیں دابطہ نہیں وہی اب بن رہا ہے اب وہ مرحلے میں ہے تو ہم نے بھیجا تھا اس سلسلے میں لیکن معلوم ہوا ہے کہ آپ جو ہے کونسیل کے بعد میں بھی آپ اس میں آپ اس کو یہ تک دیکھ ساتھ محالی کیسے ہوگی تو ہم نے رنڈم دیا تو انہوں نے پڑھا بھی بہت سے دیکھا بھی کہا کہ ہم لوگ تو یہی چاہتے ہی ہیں اور انشاءاللہ ہم کو لگتا ہے کہ جیسا جذبہ تھا انہوں میں کام پھلا ہوگا یہ ہمارے لئے کسی ہے میں نے کہ کونسیل میں اور اسمجی کونسیل دونوں میں ہوئے اردو کی جو خالی سامنیاں ہیں اور ہم لوگ دیکھیں گے اگر نہیں کام ہوگا تو ہم لوگ اس کے لیے اور آلی اللہ ہمارے لے تیہ کریں گے ابھی بیہار میں اسادہ بحالی کا جو مسئلہ ہے اسکولوں میں وہ آپ کی نظر میں ہے کیا ایکشن کمیٹی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کرے گی کیا اسادہ بحالی کا مسئلہ رکا ہوا ہے اس سلسلے میں ہم لوگ سب اردو کا مسئلہ سامنے میں ہے لیکن ہم لوگ سوچا ہے کہ بھائی ہم لوگ ایک ساتھ سب مسائل کو ملنے جی بتدریج کام گریجولی جیسے ابھی بہت سا ہے کہ آپ کے کاکتنے ہیں وہاں مسئلہ ہے ابھی کاکتنے ہیں محکمہ راج بھاشا میں یعنی ایک مسئلے پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اس پر زیادے ہم لوگ ایک دفعہ اگر آپ دیجئے گا تو اوور اوور فلو ہو جانا اوور فلو ہوچ ہوچ بجانا نہ ادھر کہ رہے گا چیز نہیں ہونی چاہیے ہم نے یہی مشورہ اوور ایکشن کا بچی میٹنگ ہوئی تھی ہمارے ایک ادبار ہم نے کہا کہ یہ اردو کے مسائل امبار لیکن اس مسائل کو ہم لوگ پہلے یہ دیکھیں ترجیحی بنیاد پر مسائل پہلے یہ کریں نہیں سب ترجیحی لیکن محلہ بار جی ہاں جیسے ہم لوگ پسیری رفا ملے ان سے اب محکمہ رائن بھاشا میں جو بحالیاں ہونی ہے جو ابھی چل لی ہے بڑا کام ہوگا اس کے بعد یہاں جو ہے آپ کے مسئلہ ہے جو اسمبلی کونسل میں جو ابھی بحالیاں جو رکی ہوئی ہیں وہ مسئلہ ہے اور یہ سب کام ہو جاتا ہے تو بہت بڑا کام ہوگا اس کے بعد ہم لوگ یہ جو ہے اس کے لیے بھی آگے پھر ہم لوگ قدم اٹھا رہے ہیں جو جلی کی جو 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 اردو کے محلی نہیں ہو پا رہی ہے جیسے ٹی 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 کا معاملہ ہے کیا ہے کیا نہیں اس کو کیسے ہم لوگ آگے بڑھیں کیسے اس کو جو ہے کہتے ہیں ہم لوگ اس معاملے کو ٹھیک کریں ایک میٹنگ ہوگی پھر ہم لوگ دیکھیں گے دوسری اہم سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی دیکھ رہا جشن اردو بحار میں جو ہوئی تھی اس میں بڑا مصورت کام دیا ہے اور کہا کہ ہم بھائی اردو کی تمام جو اسامیہ خالی وہ پھر ہو جی اردو ٹیچرز کی بہار جم اسام چاہتے ہیں لیکن اردو والے ملے تو مزیرا نے اشار اشارے یہاں تک کہا جیا تھا کہ اردو والوں کندر سلاجت نہیں اگر سلاجت ہوتی تو آج آتے اتنی جگہ وضاحت کری دی ہم نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بہت حال اب اس خامی کو کیسے دور کریں گے اب ہم یہ نام نہیں بتا رہے آپ ٹیچرز بننا چاہتے ہیں کہاں پڑھائیے گا آپ اردو کس کو پڑھائیے گا بتائی اور پھر حکومت کے سار اور اردو داروں کے سٹوڈینٹ اردو کے سٹوڈینٹ کو تو اسی تو بہت ہونے والی سٹوڈینٹ کٹ اٹھ اردو کتنا افسوسناک باتیں کھا ہوا جائے لگی آپ انٹر کے لڑکے کو پڑھائیے اب انٹرنیٹ کو کہنا ہے تو آپ پس کن 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 بردو اردو 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 مرکو کہ ہم چاہتے کہ مسلمان جی ہر لوگ پڑھے اردو 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 بیہار میں بنے گا تو سوچی کتنا اچھا ہوگا جی ہم اردو جنگلان کا یاد اب ہے ہم لوگ کی ذمہ داری ہوتی ہے کی اردو کو آگے بنھائیں بچوں کو راوی بنے کی نہیں تُم کو بھرے بنے سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا محسوس کرو اسے احساس لانت ہے انشاءاللہ ہے کام آگے بڑھ رہا ہے اب لوگ تب محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نے جو ہے نقصان ہوا ہمارا اردو کا جو ہے اب بہت سی بہت آپ کو بتا دیتے پالی فائی تو کر دیا ہے وہاں آپ اردو والے کو بھیج دیتے جہاں اردو سی ٹیڈنٹ ہیں وہاں نہیں بھیج یہ سب چیز بیروپریسی بھی غالب ہے بلکل ہے اصل ہوتا یہ کہ اسکول میں اسادہ ہوتے ہیں پہلے سے موجود ہیں اردو چاہتے کہ دوسرا اردو کا ٹیچر آئے تو میرا ٹرانسفرنڈ ہو جائے ہم کئی دوسری سے نہ بھیج دیا جائے تو اس وجہ سے بہت بری ہندی سکول میں اردو کے ٹیچر کو بھیج دیا جائے جائے ہیں اور یہ لوگ جو ہے جب اردو کی بحالی ہوئی ہے تو آپ کو جذبہ پیدا کرنا پڑے گا بچوں کے درمائے کہ اردو پڑھو اردو کے کیا فوائے میں آنے والی دنوں تمہارا مستقیل کیسا رہے گا لیکن آپ چلو ہم جو ملہ کر رہے ہیں آنے والی نسل کے ساتھ آپ یہ کر رہے نا آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں آنے والی نسل پہ نقصان پہنچا رہے ہیں آپ یہ کرنا پڑے گانجین کو خاص طور پر دوسرے یہ کہ تاثر کا شکار نہیں ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تاثر کا شکار ہے اردو کی کتابیں نہیں مہیا کراتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے لوگ پریشان رہتے ہیں کئی کبھی مجبوری میں اردو والے اپنے بچوں کو دوسری دیگر زبان فرہنے پر مجبور شفری صاحب کیونکہ وقت ہمارا ختم ہونے پر ہے اس لئے بس مختصر میں چند تاثرات آئے ہیں دلی انورسیٹی سے ریسرچ سکولر غلام نبی کمار صاحب نے بہت لمبا چوڑا تاثر لکھا سکرین کیونکہ ہم سے دور ہے بہت ساف پڑھ بھی پڑھنے کیلئے مل جائے کبھی کبھی اپ ڈیٹ ہونے میں تاخی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ٹیکنیکل مرحلہ ہو جاتا ہے پرابلم آ جاتا ہے لیکن پہلے جو پرابلم آتی تھی اب اس پر بہت حد تک قابو پایا گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جل آلائن پر کرنے ہی کوشش میں اس کے علاوہ شہنواز بدرقاسمی صاحب اور خود ڈاکٹر منصور خوشتر صاحب نے بہت لمبا تاثر لکھا ہے بجائیے کہ ان کا تاثر پڑھیں چونکہ یہ انٹرویو المنصور ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے لیا رہا رہا اس کے سیگریٹری بھی ہے اور کافی سرگرم ہے ہم آپ سے چند لفظوں میں جانا چاہیں کہ منصور ایڈوکیشنل ٹرسٹ اور ڈاکٹر منصور خوشتر صاحب کی سرگرمیوں کو آپ کی اندر سے دیکھتے ہیں جیسے کہ نوجوان آدمی ہیں جو اس کو مسلم بچے سمجھتے کہ اردو کر کے کیا کریں یہ ایک مثال انہوں نے پیش کی صاحب نہیں ہم اردو میں رہتے ہوئے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم اپنا نام بھی کما سکتے ہیں الحمدللہ بڑی خوشی ہوئے ہم سنا کہ انگلینڈ میں جا رہا ہے جیسے آپ بزاتے خود نوجوانہ ہیں اور اردو سے جنے آگے بڑھ رہا ہے تو یہ ایک مثال ہونی چاہیے مسلم لڑکوں میں کہ ہم اگر کوئی بھی کام کریں تو آگے بڑھ کریں کوئی جذبے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بھائی کیا کریں اچھکر بہت سے لوگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ کام نہیں سکھیں گے چاہیے جیسے جو میں نے پہلے بولا یہ خودی افسوس حالت مسلم جب کوئی کام پوری جذبے کے ساتھ کہاتے تو اس اچھے نظائج سامنے آتے خدا بندے سے پوچھے بتا تیلی لگا کیا ہے تو آپ میں اگر تیلنٹ ہے آپ میں آگے مجھنے کی صلاحیت اب دیکھیں اردو کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں جعبید افتر کہاں بلکہ غزل جو گیت ہوتی ہے اگر آپ اردو کے تلفز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ فیلیور ہو جائیں گے پرانے فیلم کے گانے کا شوق ہے ماف دی دیکھتے ہیں تو بہت سال دور دشن میں بھی ہوتے ہیں بہت سی جو آتی ہیں ہندو اور لڑکیاں جو آتی گانے والی جو آتی ہے بلکہ رہا اچھی آواز ہے لیکن تلفز نہیں صاف انکار کرتے جو وہاں بیٹھے رہتے ہیں جج بن کر بڑے بڑے موسیقہ آ رہی ہیں لوگ کرتے ہیں کہ آپ اردو سکھیں نہیں اردو سکھے گا تو اچھی گائی کا نہیں بن سکتی ہے تو آپ کے زبان سے محبت کرتے چاہے وہ آپ کے بنگار میں چلے یہی بنگار ہی بلتے ساؤت میں چلی چھوٹا چھوٹا سٹیٹ سب ہے کنی کرناٹک میں جائیے تو کرنار لوگ بلتے کرنا میں جائیے تو لوگ ملی آلیم بلتے ہیں تامیل لڈو میں جائیے تو لوگ دلگو بلتے ہیں اور ادھار آئیے اڑیسہ میں لوگ بلیا انہیں کوئی احساس شرمندگی نہیں بھٹا وہ احساس برطری تکار ہے بلکل بلکل دل سے یہ ہماری جمال یہ محسوس کریں اپنے آپ کبھی اسے کمتری کے ڈیارے سے باہر نکال بلکل اگر نہیں نکلیں تو یہ سمجھے کی خود آپ پھر پر کل ہڈی مارے گا انام آزمی صاحب حیر آباز سے سوال کر رہے ہیں کیا اردو اخبارات بھی اریانیت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں کیا قومی تنظیم اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا گا الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت اچھا سوال کیا آج ہمارے آپ دیکھئے ہمارے اریانیت بھری تصویریں نہیں دیکھتی دوسرے یہ بہت ایسے فہش استحرات ہیں جو قومی تنظیم کو آتے ہیں لیکن اس کو ریجٹ کر دیا جاتا نہیں دیا جاتا ہے بہت اپنی طاقت بڑھائے اپنا یہ کرے اور ہم لوگ آج تک قومی تنظیم میں ایسے استحرات کو نہیں چاہیے اکثر ہم لوگ انہوں سے مستق کبھی اس کو اپنے ہاں جگہ دیں گے انشاءاللہ عشاء فرید صاحب چلتے چلتے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں پیغام نہیں دینا چاہتا ہوں بھائی اپنے چوٹی پوٹے الفاظ میں ہم لوگوں کو اپنے اتحاد کو مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو ایک ساتھ ہم لوگوں کا جو بھی جو بھی مطالبے ہیں جب تک ہم لوگ ایک اتحاد سے نہیں جوریں گے ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں ہم لوگوں کو امیشہ اتحاد سے رکھنا چاہے کینا کپڑ جو آج سوائے حسنہ اس پر اعمال کرے تو سارے مسائے مستقل صاحب مستقل ابھی اور پھیل سکتی تھی وقت ختم ہو گیا ہے سوالات ابھی بہت سارے بچے ہوئے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے انٹریو کے لیے وقت دیا ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا انٹریو دیکھا اپنے سوالات پیش کی اپنے تاثرات پیش کی انشاءاللہ آگلی بار پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ پیر روبر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ